یہ جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں یہ خواتین کے حق میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ جو سو کال تحریک بنی ہے جو شہروں کی تحریک بنی ہے مطلب وہ گاؤں دہارت تو گئی نہیں ہیں جہاں عورت کو ضرورت ہے امپاور کرنے کی وہاں تک تو گئی نہیں ہے جو شہروں میں خواتین ہیں جو آلیڈ امپاور ہیں وہاں تک یہ تحریک چل رہی ہے ان تحریکوں سے معاملات آخر خراب ہوئیں یا بہتر ہوئیں دیکھیں ہر چیز میں پوزیٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں جہاں تک عورت کی آزادی کی بات ہے اسے آزادی کی ضرورت تو ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے ہماری اپروچ اور ان تحریکوں میں کام کرنے والی خواتین کی اپروچ میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی دائرے میں تو ظلفوں کو لاؤ نہ الجا رہے ہو نہ سلجا رہے ہو تو کوئی دائرہ کوئی limit کوئی boundary تو ہوتی ہے نا تو boundary سے باہر جائیں گے تو کام خراب ہوگا تو یہ boundary سے باہر چلے جاتے ہیں دیکھیں عورت کی آزادی کی بات ہے مجھے یہ بتائیے کہ عورت کی آزادی کی بیج میں transgenders کہاں سے آگئے تو یہ جو ہے نا یہ ایک یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ پنجابی کی مثالیں بڑی عجیب عجیب ہیں میں یہاں دینا نہیں چاہتی لیکن اصلاً یہ بات ہے کہ یعنی آپ کا جو goal ہے وہ different ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک اور ایجنڈے کو ملا لیتے ہیں تو نیچرلی وہ acceptable نہیں ہے نا کیونکہ وہ ہماری creation کا تقاضہ نہیں ہے اور وہ فطرت کے خلاف ہے اور وہ صاحب پیدا کرنے والے سے مقابلہ ہے مجھے 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 مجھے